عمران خان کی دھنکی کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے اس دھنکی سے مختلف نہیں ہے جو عمران ریاض نے چاری کی کہ مجھے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اگر پانچ یا چھے گھنٹے کے اندر مجھے رہانہ کیا گیا تو ایک خوفناک قسم کی ویڈیو میں سامنے لے کیا ہوں میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھیے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کریکٹرز نے کیا 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 یہ جو ملک کو اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے جب مجھے گرفتار کر دیا گیا یا ہو سکتا ہے یا مجھے مارد ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب سے پانچ گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا یا انہوں نے مجھے نا چھوڑا پانچ گھنٹے کے اندر اندر تو ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی میرے چینل پہ کہ تیل کا مجھ جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا ان سب کو جنہوں نے میرے خلاف یہ کاروائی کی ہے سب کا نام لوں گا ان ایجنسیوں کا بھی ان اداروں کا بھی اور ان بندوں کا بھی جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ایک ایک کا بتاؤں گا صرف انتظار کریں پانچ گھنٹے گا کیا یہ دونوں سٹوریز پاکستان کی سب سے بڑی سٹوریز ہیں اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی سٹوریز پاکستان کی سب سے بڑی سٹوریز ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سٹوریز اہم ہیں ان کے اوپر کمنٹ ہونا چاہیے جو کہ میں ابھی کروں گا لیکن سب سے بڑی سٹوری اور سب سے اہم سٹوری جو ہے وہ اب سار عالم کی ہے جس کے اوپر حملہ کرنے والوں کا نیٹورک اب آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے لوگ پکڑے گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے ظلم ہوئے صحافیوں کی اوپر لیکن یہ پہلی مرتبہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بریک تھو ملا ہے اتفاقا ہوا ہے حادثاتی طور پر ہوا ہے کسی نے باقاعدہ کوشش کی ہے اس بات سے کتا نظر لیکن اب سار عالم کے اوپر حملہ کرنے والوں کے نیٹورک کہ چند لوگوں کی گرفتاری میرے خیال میں بہت بڑی سٹوری ہے عمران خان کی ویڈیو کی طرف آئی عمران خان نے آغاز کیا تھا کہ پاکستان کے اندر میں انقلاب لے کے آ رہا ہوں درنے کی باتیں آپ کو یاد ہیں وہ پاکستان کی تمام کی تمام سمت درست کرنا چاہتے تھے پاکستان کو دنیا کے ممالک کے اندر سر اونچا اٹھا کے جینے کی تلقین کی شکل عملی دینا چاہتے تھے لیکن آخر میں آکے نوبت این جاری سید ساتھ یہ ہوا تو پھر میں سب کے نام لوں گا عمران خان کے اس بیان کی حیثیت کیا ہے صرف ایک پرانی ان کی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کے اندر موصوف کیا باتیں کر رہے ہیں جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی س آئی کو مخاطب کرتے ہیں ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں صرف بطور پی ایم کبھی آپ کو یہ انفرمیشن ملتی ہے اس طرح کی کہ فوج اس کو لے کر بڑی اگریسیو ہے ان میں بڑا ریاکشن ہے انہیں بڑا غصہ آتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہے کیونکہ بڑا ڈسپلینڈ دارا ہے فوج تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈکٹ ہے یہ فوج کی نصری میں پلا ہوا ہے اس کو کیا پتا تھا پولٹکس کا ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ آپ فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی اور آپ ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جنرل باجوہ کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں کیا تعریف ہے مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیف اس کو بھی جانتا تھا اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے یہ جنرل باجوہ ایک سلجے ہوئے آدمی ہے ایک وہ اس کے اندر ٹھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا حفظہ تو بہت ہے اندر اس وقت لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکرسی کے اندر اور اس لیے اٹیک کر رہے ہیں فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اب آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب بلیک میلنگ آف تی آرمی کے اوپر کیا نکتہ نظر رکھتے تھے اور آج ویڈیو لوک کی دھمکی دے کے وہ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں لہذا اس کے اوپر اس سے دا کومنٹ تو آپ کو ملے گا نہیں عمران خان نے اپنی ویڈیو کا جواب اپنی ویڈیو سے ہی دے دیا عمران ریاض خان کی طرف آئیے دیکھیں بڑی بات ہوتی ہے پاکستان میں کہ حق رائق کی آزادی مطبر ہے ہم صحافیوں کے لیے یہ ایک بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارا تمام کا تمام شعبہ کھڑا ہوا ہے تمام ڈسپلن کھڑا ہوا اگر ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے یہ ٹول ہے ہمارا جس کے ذریعے ہم اپنا کام کرتے ہیں لیکن ہر شخص جو کیمرے کے سامنے آ کے بات کرتا ہے وہ صحافی نہیں ہے صحافت کو ہم نے گھوس بیٹھیوں چھاتا برداروں کا ایک یتیم خانہ بنا دی ہے ایک آمجگاہ بنا دی ہے ایک دربار بنا دیا ہے صحافت ایک بڑا موتبر ڈسپلن ہے یہ ایک بہترین شعبہ ہے اس کے باقاعدہ اپنے اصول اور ذابطے موجود ہیں جو دنیا بھر کے اندر لاغو ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ صحافی کی تربیت اور صحافی کی سکل یہ نیم سائنس کے زمرے کے اندر آتے ہیں اب یہ کہتے ہیں جی سوال اٹھانا ہمارا سوال اٹھانا سب کا حق ہے لیکن صحافی کا سوال اٹھانا عام سوال اٹھانے سے بلکل مختلف ہے سوال تو مثلا یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو میرے جتنے دیکھنے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ یہ میری تعریف کریں اور چونکہ میری تعریف نہیں کر رہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ تعریف کیوں نہیں کر رہے سوال تو ہے نا کہ تعریف کیوں نہیں کر رہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے آپ کسی پر الزام لگا دیں کہ مجھے پتا تم کرپٹ ہو اور اب تمہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے مجھ سے یہ نہ پوچھو میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم کرپٹ ہو لیکن میں اب تم سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے تو سوال تو میں پوچھ رہا ہوں دیکھنے اس سوال کے وقت کیا ہے اگر آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سازش ہوئی ہے شباہت مجھ سے نہ مانگیں دیکھنے مجھے پتا سازش ہوئی ہے اور سازش ہوئی ہے تو اب آپ بتائیں کہ سازش کیوں کی گئی ہے سوال تو آپ پوچھ رہے ہیں یہ صحافی آنا سوال نہیں ہے تو صحافی کی سوال کی قدر باقیدہ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے حقائق کو باقیدہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے معلومات کو باقیدہ پروسس کرنا ہوتا ہے اور کسے ڈسپلن کے تحت چلنا ہوتا ہے یہ اتنے لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم صحافی ہیں لہذا ہمیں یہ سوال پوچھنے کا حق ہے وہ صحافی ہونے کے ناتے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتے ہیں وہ بس سوال پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ ذاتی مفادات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں پارٹی کی لائنز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے اندر ذاتی مفاد اور پارٹی لائنز کے علاوہ ڈائریکشنز موجود ہوتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس قسم کی لائن لینی ہے اور آپ تو یہ خود مانتے ہیں کہ ان کو باقیادہ لائن دی جاتی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا اور ہم بول رہے تھے تو اس طرح تو قرائے کی اوپر آوازیں جب آپ لے لیتے ہیں تو قرائے کی آوازیں صحافیوں کے آوازیں تو نہیں ہوتی اس ڈسپلن کے اصول کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں اور طاقت کے کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں تو طاقت کے کھیل کے اصول لاغو ہونے لگتے ہیں اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو روئییں ہیں کہ طاقت کے اصول میں کھڑے لوگ بھی اگر گرفتار اس طریقے سے ہوں تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا تو لہٰذا میرا پوائنٹ اف یو عمران ریاض کی گرفتاری کے اوپری ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اتنے درجن سے زیادہ مقدمیں اس کی اوپر کتنی کی اف آئی آریں جو ہیں وہ کافی ہیں اور یہ اف آئی آریں جو ہیں جو پرانے لوگوں کی اوپر اف آئی آریں ہوتی اس سے کس طرح مختلف ہیں اب آئیے کہ صحافت کے نام پر اور صحافت کے نام کو استعمال کر کے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے تضادات واضح انداز سے نظر آتے ہیں کسی معصوم بچی کا قتل ہو جاتا ہے اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے اور ایک پوائنٹ اف ویو آپ دینے لگ جاتے ہیں کہ اس کے اندر تو بڑی گہری سازش ہے اور آپ جو وکٹم ہے اس کو مردلزان ٹھرانے لگ جاتے ہیں کسی کے گھر سے آپ یا جیب سے افیون نکلوا دیتے ہیں کسی کی اوپر آپ قتل کی تحمد لگا دیتے ہیں کسی کو آپ غدار اور ننگے وطن قرار دے دیتے ہیں اور پھر جب فالٹ کی اوپر تنقید پر قانون بنتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ قانون غلط استعمال ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں مسلح فواج اور ان کے اہلکاروں پر تنقید کرنے والوں کے خلاف دو سال قید اور پانچ لاکھ روپے تک کے جرمانے کی سزاؤں کے قانون کے بل کی منظوری دے دی ہے یہ ترمینی بل ہے اور اس کو انہوں نے منظور کر دی ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سبل کوٹنے کیس چلے گا اس سے نہ کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو رہی ہیں پہلے تو دیکھ لیں اس سے یہ قانون لانے سے کیا چیزیں کلیر ہو رہی ہیں نمبر ایک نمبر ایک تو یہ کلیر ہو رہا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت بائی ڈیزائن افواج پاکستان کے اوپر تنقید کا یا حملے کا ایک سلسلہ جاری ہے فیپ جنریشن بار کا دور ہے نا اور اس میں ڈیزائن کے ساتھ بقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ فوج کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے نواز شریف صاحب نے اس کو شروع کیا اب پی ایم ایل این کے لوگ گلیوں محلوں میں کرتے ہیں اپنے ہر چل سے جلوس میں فوج کو گالی دیتے ہیں بتتمیزی کرتے ہیں ان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں فوجی جرنیلوں کے نام لے کر ان کے ساتھ کوئی گھٹیا قسم کے القابات لگاتے ہیں تو یہ سارا کچھ اب شروع کیا گیا اور یہ پی ایم ایل این نے مولانا فضل ریمان صاحب نے انہوں نے بائی ڈیزائن اس کو کیا ایک تو یہ چیز سے کلیر ہو گئی ہے کہ یہ کرنا کیوں پڑا ان کو نمبر دو اس پروپگنڈا سے افواجے پاکستان میں بچینی پیدا ہوئی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ان شاید یہ بہت داری نہ کرتے لیکن کہ پروپگنڈا اس لیول پر چلا گیا ہے گلی محلوں کے اندر ہو رہا ہے پروپگنڈا اس لیول پر چلا گیا ہے کہ لوگ گالی دینا شروع کرتے ہیں انہوں نے فیشن بنا لیا ہے فوشل میڈیا کے اوپر ایک آگ لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے بچینی ہے اور یہ بات پرائم نیسٹر پاکستان کہہ بھی چکے ہیں اور فوج بھی اس کا اشارہ دے چکی ہے تو یہ جو بچینی ہے یہ ثابت ہوتی ہے اس قدم سے جو اب اٹھایا گیا ہے تیسرا مقتہ یہ ہے کہ اس تنقید کو عوامی سطح پر موثر انداز میں کاؤنٹر نہیں کیا جا سکا یہ ماننا پڑے گا جو لوگ فوج پر تنقید کرتے ہیں یا فوج کو گالی دیتے ہیں فوج کو پروٹیکٹ کرنے والے یا فوج سے پیار کرنے والے لوگ ان کو موثر جواب نہیں دے پائے یا فوج کے پاس ادارے کے پاس آئی ایس بی آر کے پاس کوئی ایسا مکینزم نہیں تھا کہ وہ تگڑا جواب دیتے ان کے میڈیا سیلز کو یا ان کو بے نکاب کرتے یا ان کے پروپاگنڈے کو روک سکتے اب یہ ایک ٹکڑا ہے آپ کے سامنے میں دوبارہ دوراتا چلوں کہ اس قسم کا کوئی بھی ٹکڑا بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کسی کی اس طریقے سے گرفتاری کا جس کی میں مکمل طور پر مضمت بھی کرتا ہوں اور اس کے خلاف بھی بات کرتا ہوں میں صرف معاملات کو سیاق و سواق کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر کوئی جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے وہ صحافی نہیں ہے صحافت کا نام یہ نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے آپ بیٹھ کر آپ جو موہ میں آئے آپ بول دیں اور یہ وضاحت دینا بھی مناسب نہ سنجھے کہ ان حقائق کی بنیاد کیا ہے اور پھر بابانگے دوحل آپ مانے کہ کس طرح بتایا جاتا تھا کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی ویڈیو تیار کی ہوئی ہے جو ریلیز ہونی ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہے اور اگر اس کے اندر ویسا ہی مواد ہوا جس مواد کی پکڑ کی تعریف میں یہ کیا کرتے تھے تو یہ بہت بڑی ستم ذریفی ہوگی لیکن ان تمام سٹوریز کے بلکل الہدہ ہٹ کے ان سے افسار عالم کی سٹوری ہے افسار عالم اور میں نے اکٹھی صحافت کا آغاز کیا میرے اس سے دوستی بھی ہے اور دوستی کے اندر اختلاف رائے بھی ہیں افسار عالم کے ساتھ میرا جو ایک منیادی اختلاف ہوا وہ یہ تھا کہ وہ پیمرہ کی چیئرمن بن گئے اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا اس نے ہماری دوستی کو خراب نہیں کیا ہماری آپ اس میں بحث ہوئی اور افسار کا پوائنٹ افیوز کے پر بڑا واضح تھا کہ دنیا بھر میں امریکہ کے بھی مثال دیتے کہ بہترین صحافی جو ہیں وہ حکومتی عہدے یا نیم حکومتی عہدے یا ایسے عہدے جو ان کو صحافت سے باہر لے جاتے ہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے لیکن افسار عالم کے ساتھ میری دوستی اور اختلاف رائے قطع نظر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ساتھ عالم نے جتنا کام کیا وہ صحافیانہ کام نہیں تھا ہمیں پتا ہے کہ صحافت آغاز میں کیسی ہوتی تھی اور اس کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں کیسی ہیں یہ تمام اتار چڑھاؤ ترقی تنزلی پھیلاؤ بہاؤ یہ ہم نے اکٹھے دیکھا ہے بہترین باپ ہے بہت اچھا شوہر ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نبھاتا ہے یہ میں بطور دوست کے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر جب حملہ ہوا جب اس کو گولی ماری گئی تو کیا کیا نہیں کہا گیا اس کے بارے میں ان لوگوں نے بیٹھ کے کیا یہ نہیں کہا تھا اس کو گولی لگی نہیں اور ایک بندہ جس کے پیٹ میں گولی لگی ہوئی ہو وہ اپنا میسج کیسے ریکارڈ کروا سکتا ہے اس کے اوپر تو فیزیکل قاتلانہ حملہ ہوا پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ تھا یہ تو ان کی ایکسٹرہ کریکلر ایکٹیوٹیز جو تھیں اس کی وجہ سے ان کی اوپر حملہ ہوا اب جب یہ خبر آئی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ تمام کے تمام لوگ جو ہیں جو دیکھنے والے ہیں اس کا لنک بھی موجود ہے اس خبر کی تفصیل پڑھیں آپ کو پتا چلے کہ اب سار عالم کے قتل کی سازش کے اندر کون کون سے لوگ ملوث تھے یہ نیٹ ورک کیسے کام کر رہا تھا اس کے اندر کتنے پیسے انوالو تھے پوری کہانی سامنے نہیں ہے لیکن اب سار عالم کی جس سٹوری ہے وہ پاکستان کی صحافت میں ایک یونیک سٹوری ہے ایک ایسا شخص جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس کو کہا گیا کہ یہ حملہ یا تو ہوا ہی نہیں جو اگر ہوا ہے تو اس کے اپنے مبینہ کرتوتوں کی وجہ سے ہوا یہ لفظ استعمال کیا ہے مبینہ میں نے خود لگایا اس کے ساتھ اس کا اتنے عرصے کے بعد اس کو انصاف ملنا یا انصاف کی جھلک ملنا کہ قاتلوں کا گرفتار ہونا اور لوگوں کا یہ ماننا کہ وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا بریک تھو ہے تو میرے خیال میں اب سار عالم کی سٹوری جو ہے وہ تمام سٹوریوں کی اوپر بھاری ہے کیونکہ آپ کو پہلی مرتبہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس نے باقاعدہ قاتلانہ حملہ سہا اس کے بعد اس کے اوپر تنقید ہوئی اس کو باقاعدہ برداشت کیا اور پھر قدرت کی طرف سے یا کسی کی کوشش کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر جبر کیا اور ظلم کیا اور اس کے خلاف قاتلانہ حملے کی باقاعدہ سازش کی وہ آپ کو پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ سازش کے جو تانے بانے ہیں وہ کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میرے خیال میں اصل صحافت رائے کی آزادی کی قیمت چکانا اس کی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں اس کے علاوہ آپ جو بھی کہانی بن لیں وہ وقتی طور پر آپ کو آئی باز تو لے کے دے سکتی ہے لیکن آپ صحافت اور پرپیگنڈے کو گڈمنٹ کر کے یہ مقدمہ نہیں بنا سکتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مقدس ہیں اور ہمارے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ غلیظ پرپیگنڈا ہے صحافی حقائق کو پرکنے کی تمیز رکھتا ہے اس ڈسپلن کے سائنٹیفک اصول ہیں ان اصولوں پر اگر آپ پورا نہیں اترتے تو آپ بہت کچھ ہو سکتے ہیں صحافی نہیں ہو سکتے